موسیقی ان کے اوپر لاتیاں چلائی گئیں آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے بوڑھے کسانوں کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں کڑکتی تھنڈ میں پانی کی بہوچھارے کی گئیں ان کو آتنک وادی کہا گیا ان کو گدار کہا گیا ان کو خالستانی کہا گیا مانیور ان کو اپمانت کیا گیا یہاں تک کی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ودھائک نے کہا یہ کسان نہیں آتنک وادی ہیں ان کو سوٹ کر دینا چاہیے اور اگر ڈلی پولس نہیں کر پاتی تو میں ان کو جوتوں سے ماروں گا جوتوں سے ماروں گا یہ بھاجپا کے لوگ کہہ رہے ہیں مانیور اس دیس کے انداتا جو آپ کو اناج پیدا کر کے آپ کا پیٹ بھرتے ہیں آپ ان کو جوتوں سے مارنے کی بات کرتے ہیں ایک گیارہ دور کی آپ وارتہ کر چکے ساری کی ساری وارتہ پھیل آپ کہتے ہیں میں ایک فون کال کی دوری پر ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس سرکار کے پاس کال کرنے کے لیے دو روپے بھی نہیں ہے ارے دو روپے نہیں ہے تو ہم لوگوں سے لے لو لیکن کال کر لو کسانوں کو کال کر لو کسانوں کو ان کی پیڑا چرم پر پہنچ چکی ہے مانیور آپ جائیے ٹیکری بورڈر پہ آپ جائیے سنگو بورڈر پہ پیڑا کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں سہید اعجم بھگستنگ کے بنسجوں کو شہید لالا لاجپترار کے بنسجوں کو جلیہ والا باک کانڈ میں شہادت دینے والوں کے بنسجوں کو آپ خالستانی کہہ رہے ہیں آتنکوادی کہہ رہے ہیں ان کو آپ مانت کرنے کا کام کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دسمانی ہے آپ کی ان لندہ داتاوں سے چلیے سب کچھ کر لیا آپ نے اب تو کم سے کم ان کے اوپر دیا کیجئے اور یہ تینوں کالا قانون واپس لینا ہی پڑے گا آپ کو لینا چاہیے اب آپ نے جلو کی انتہا کر بھی ہے ہر طرف جلو ہر طرف ایف آئی آر ہر طرف مقدمیں جو پانی پہنچا رہا اس پہ مقدمہ جو ڈیجل دے رہا اس پہ مقدمہ جو کھانے کا انتجام کر رہا اس پہ مقدمہ این آئیے لگا دو سی بی آئی لگا دو پولس لگا دو جانچ لگا دو ارے وہ آپ کے دیش کے ناغرک ہیں آپ کہتے ہیں کسانوں کو یہ بل سمجھ میں نہیں آیا ہم بڑے سمجھدار ہیں آئیے ہم آپ کو کسانی بل سمجھ آئیں گے مانور ان کی سمجھا یہ نہیں کہ کسانوں کو یہ بل سمجھ میں نہیں آیا ان کی سمجھا یہ ہے کہ کسانوں کو یہ بل سمجھ میں آ گیا ہے اور اب یہ تینوں کالا قانون واپس چاہتے ہیں کسانوں آپ بڑے اقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ارے کسان کو اتنا مورخ مت سمجھئے بھاجپا کے لوگوں وہ بگڑایل بہل کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں آپ کی سرکار کے ناک میں بھی نکیل ڈال دیں گے چنتہ مت کیجئے میں آج سن رہا تھا ماننے والے مجھے بڑا آشر ہوا ساری کی ساری بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسط جتنے بھی نیتا بول رہے تھے کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی نے انیس سو دو ہزار دو ہزار انیس کے گھوشنا پتر میں اس کو لکھا تھا یہ بلتو کانگریس پاس کرنا چاہتی تھی جی ایسٹری کی بات کرو یہ بلتو کانگریس کرنا چاہتی تھی ہم اس لیے اس کو کر رہے ہیں لیکن وہ سانسط یہ بتانا بھول گئے کہ جب یہ بل کانگریس لے کر آئی تھی تو اس سمیں سورگی عرون جیٹ لی جی نے اور سورگی سوسما سوراد جی نے اس سمیں بل کا ویروض کیا تھا اور کانگریس نے اگر انیس کے گھوشنا پتر میں اس بل کو سامل کیا تھا تو ان کو تو پچپن پہ پہنچا دیا آپ نے تو لاغو کر دیا آپ کو پانچ پہ پہنچا دے گے اس دیش کی جنتہ پانچ پہ پہنچا دے گی اس لیے اگر آپ کانگریس کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں تو جنتہ کو بھرمت مت کیجئے اپنی پارٹی کا نام بدل کر بھارتی جنتہ پارٹی سے کانگریس پارٹی کر لیجئے کانگریس اے ہو جائے کانگریس بی ہو جائے جنتہ پرچار کریں آپ لوگ سمجھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جنتہ تیہ کر لے گی مانیور اس بل میں کیا کیا لکھا ہے وہ باتیں آپ کو بتا کے اور تھوڑی باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا اسیمیت بھنڈارن کی چھوٹ دی گئی ہے ان بلوں میں اور وہ کیوں دی گئی ہے دو سال سے اڈانی کا سو ایکل جمین کا لینڈ یوچ چینج کرنے کی اپلیکیشن ہریانہ سرکار کے پاس پینڈنگ تھی لیکن سات مائی کو جب پورے دیش میں لوگ ڈاؤن لگا تھا اس سمیں اس لینڈ یوچ کو چینج کر کے سو ایکل جمین پر اڈانی کو بھنڈارن کولڈ سٹوریج بنانے کی چھوٹ دی گئی اور پانچ جون کو آڈیننس کے جریے اسیمیت بھنڈارن اور کولڈ سٹوریج اپنے چار پونجی پتی مطروں کے لیے یہ سرکار یہ کالا قانون لے کر آئی ہے انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کالا قانون لے کر آیا گیا ہے انہی کے لاب پہنچانے کے لیے کالا قانون یہ سرکار ایک سو تیس کرونہ ہندوستانیوں کی سرکار نے یہ مانور یہ سرکار ان چار پونجی پتی لوگوں کی سرکار ہے جن کے لیے کانون بناتے ہیں اور جن سے چندہ لے کر یہ لوگ چناؤ لڑنے کا کام کرتے ہیں یہ ان کے لئے بنائی گئی امانور آپ ایم ایس پی دینے کی بات کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم اس دیش کے کسان کو ایم ایس پی دیں گے بڑی عجیب بات ہے امانور اس دیش کے کسان کو ایم ایس پی دینے کے نام پر کیا کر رہے ہیں یہ میں اتر پردیش کی خبر بتا رہا ہوں دس دھان کے قرائے کے اندروں پر دس ادھکاریوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی کیونکہ اکٹرائے کے اندر میں خرید میں ایم ایس پی میں گڑھ بڑی کی گئے اسی طریقے سے ایک روپہ کلو گو بھی بک رہی تھی تو کسان نے اپنی گو بھی پر ٹریکٹر چلا دیا اتر پردیش کی خبر برے لی کے اندر اتر پردیش میں تین کرون کی دھان خرید ہو گئی کاغجوں پر کسان کا پتا تک نہیں ہے تو ڈیریک او برائن صاحب جو یو پی میں خرید ہوئی ہے وہ بھوتوں کی خرید ہوئی ہے کسان کا پتا نہیں نام درج کر کے خرید ہو گئی چار سال میں گننا کسانوں پہ ماتر دس روپے انہوں نے بڑھایا ہے اتر پردیش کے اندر ماتر دس روپے ماننیور تو اس لیے نہ آپ ایم ایس پی دینا چاہتے ہو نہ کسان کو اس کے فصل کا دام دینا چاہتے ہو اسیمیت بھنڈارن کی چھوٹ دے کر آپ نے پونجی پتی مطروں کو یہ سویدھا دے دی کہ سستے میں کسان سے اناج خریدیں گے سستے میں کسان سے فل خریدیں گے سستے میں کسان سے سبجیاں خریدیں گے اس کا بڑے بڑے سٹوریج میں بھنڈارن کریں گے جمع خوری کریں گے اور جب باجار میں فل سبجیوں کی کمی ہو جائے گی اناج کی کمی ہو جائے گی تو مہنگے راموں میں جنتا کو بیچیں گے یعنی آپ نے مہنگائی کو جمع خوری کو کالا باجاری کو اس بل کے مادلہم سے لیگلائز کرنے کا ویدتہ پردان کرنے کا کام کیا ہے اس دیش میں مہنگائی بڑھانے کا کام کیا ہے اس کا راستہ آپ نے کھولا ہے اس لیے بھی یہ بل تینوں کا تینوں کالا بل واپس لیا جانا چاہیے تینوں کا کام کیا ہے